ہیلو دوستو سواغہ تیاب کا اپنے یوٹیوب چینل فلمی بولی پوڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رام جانے فلم کے بجٹ ووکس آفیس کلیکشن اور اس فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں جو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے ساتھ بنی رہیں دوستو رام جانے ایک ہندی بھاسا کی کرائم ایکشن ڈراما فلم ہے جسے ایک دسمبر سن 1995 میں ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے شارک خان، جوہی چابلہ، بیبیک مشران، پنکچ کپور، پونیت اسار، ٹینو آنند، دیون ورما اور گلشن گروور اس فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا راجیم مہرانے، پیڈیوز کیا تھا پربیس سی مہرانے اس فلم کی کہانی اور ڈائیلوکس لکے تھے ونے شکلہ نے میوزک دیا تھا انو ملک نے اور گانوں کی زول لکھے تھے آنند بخشی نے آئیے اب جان لیتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور وارکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس فلم کا بجٹ تھا تین کروڑ پچھتر لاگ روپے اور اس فلم نے اپنے پہلے دن میں باسٹھ لاگ روپے کی کمائی کری تھی اور اپنے پہلے ہفتے میں تین کروڑ سولہ لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور وارکس آفیس انڈیا اس فلم نے آٹھ کروڑ اکسٹھ لاگ روپے کی کمائی کری تھی اور ورلڈ وائڈ میں پندہ کروڑ بیس لاگ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم وارکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو پاپلر ویپسائیڈ آئی ایم ڈی وی کی طرف سے 5.4 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم سن 1995 میں کمائی کرنے کے معاملے میں آٹھوے نمبر پر تھی آئیے آپ جان لیتے ہیں اس فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں جو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے فیکٹ نمبر ایک اس فلم میں شارک خان نے چوتھی وار نیگیٹیب رول پلے کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے واجیگر، ڈر اور انجام فلم میں بھی نیگیٹیب رول پلے کیا تھا فیکٹ نمبر دو سارک خان اور پیڈیو سر کے بیچ میں پیسے کو لے کر اکثر بحث ہوتی تھی جس کے چلتے شارک خان کئی بار شوٹنگ کرنے نہیں آتے تھے اور فلم کی شوٹنگ روکنی پڑتی تھی اسی کارن یہ فلم تین سار ڈیلے ہونے کے بعد ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر تین مامک سنگھ نے میڈیا میں راجیب مہرہ کے اوپر اپنی بھڑاس نکالی تھی ان کا کہنا تھا کہ راجیب مہرہ نے ان سے بادہ کیا تھا کہ رام جانے فلم میں انہیں بھی لنگے لیکن راجیب مہرہ نے انہیں ونوطہ ہی بیویک مشرائن کو سائنگ کیا تھا فیکٹ نمبر چار یہ فلم شارک خان کی راجیب مہرہ کے ساتھ میں دوسری فلم تھی اس سے پہلے دونوں نے ساتھ میں چمتکار فلم میں کام کیا تھا لیکن یہ فلم واکس آفیس میں فلاف ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر پانچ اس فلم کے رائٹس کو شارک خان کی ریڈ چلی کمپنی نے خریدا تھا فیکٹ نمبر چھے اس فلم کو شارک خان نے چمتکار فلم کی شوٹنگ کے سمیں سائنگ کیا تھا فیکٹ نمبر سات یہ فلم آمیر خان کی فلم اکیلے ہم اکیلے تم کے ساتھ کلیش ہوئی تھی اور اس کلیش میں شارک خان کی فلم رام جانے نے باجی ماری تھی فیکٹ نمبر آٹھ اس فلم کا ٹائٹل پہلے سستہ خون مہنگا پانی رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اسے بدل کر رام جانے کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر نو یہ فلم راجی مہرہ کی لاسٹ فلم تھی جسے انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی رام جانے فلم کے بجٹ واکس آفیس کلیکشن اور اس فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا سبسکرائب ضرور کرنا